اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے کل صبح خیر سے انشاءاللہ عید ہے تو چاند رات پہ میں نے کل کی دعوت کی تیاری کرنا شروع کر دی پہلے میں نے شیر خورمے کے لیے دودھ پوائل کرنے رکھ دیا اور اب میں نے چکن جو ہے وہ نکال لی تھی اس میں کٹ لگ چکے ہیں اور اب میں اس کو میرینیٹ کر دوں گی کیونکہ کل انشاءاللہ سب فیملی میمبرز آئیں گے عید کے لیے تو لنچ ہمارے ساتھ ہی کریں گے تو بس میں نے چکن تکہ کے لیے آلو جو ہیں وہ بھی اچھے سے واش کر کے ان میں تاکہ جو مسالہ ہے اس میں آلو میں بھی اچھے سے چلا جائے اور اب میں نے دہی آدھا کیلو لے کے اس کو اچھے سے پھینٹ دیا اس میں دو تین لیمن اچھے سے سکویز کر کے وہ ڈال دیئے لیمن جوز ساتھ میں میں نے شان کی جو تکہ مسالہ ہوتے ہیں وہ میں نے ایک فراتہ پیکٹ ڈالا اور ادھرک ایسن ان سب کو اچھے سے مکس کر کے ساتھ میں میں سفید تل بھی ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بس پھر میں یہ سب جو ہے چکن اور آلو جو پتیلے میں میں نے رکھے ہیں ان پر یہ سب مسالہ اچھے سے کوٹ کر کے تو فریج میں رکھ دوں گی تو جو کر انشاءاللہ صبح میں اس کو نکال دوں گی باہر اور پھر بس اس کو ہلکی آنچ پہ مجھے دم پہ رکھنے ہوں گے اور میری جو یہ ایک ڈیش ہے وہ پرپیر ہو جائے گی دعوت کے لیے یہاں پہ میں نے بونلس ہری چکن بنانی ہے تو اس کے لیے بھی میں میرینیٹ ابھی اس کو کر کے رکھ دوں گی دہی میں میں نے لیا اس کے لیے بھی میں نے آدھا کلو ہی دہی لیا تھا اور ہوں میں ساتھ ساتھ اس میں ایٹ کر رہی تھی پہلے میں نے دہی لے لیا ساتھ میں ہری مرچے ہارا دھنیا ایک بڑی گھٹی ایک سے ڈیڑھ گھٹی میں نے ہارا دھنیا لی تھی اور دو فلاورز لیے تھے میں نے جو پھول ہوتے لیسن کے تو آدھی میں نے اس میں ڈال دیے اور آدھا میں اس کو چاپ کر کے کل ڈالوں گی بناتے وقت اور پدام میرے پاس یہ کوئی پندرہ بیس پدام اس کو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اور پھر چلکہ ہٹا کر تو اب یہ بھی میں اچھے سے میش کر لوں گی ساتھ میں مسالوں میں میں نے اس میں ڈال دیا تھا نمک اور زیرہ باقی جتنے بھی مسالیں وہ پھر بناتے وے ڈل جائیں گے بس ہم میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے اور پھر اس کو بونلس چکن میرے پاس کٹی ہوئی پڑی ہے اس میں ڈال کے میرینیٹ کرنے رکھ دوں گی اور یہ بھی چلا جائے گا فریزر میں گی تو کل میری لیے سانی ہوگی بس اب میں نے اس کو ڈال دیا چکن میں اور ساتھ سا جو یہ شیر خورمہ ہے یہ بھی پک پک کے گاڑا ہو رہا ہے تو بس جب یہ پھن جائے گا تو پھر اس کو بھی میں ڈش آؤ کر کے تھنڈا کر کے اور پھر فریج میں رکھوں گی تو کل کیلئے میٹھا بھی ریڈی ہو جائے گا اب یہ جو گرین چکن ہے میری اس میں میں نے ڈال دیا تھا آدھا کپ کے قریب براؤن پیاس اور بس ان سب کو میں اچھے سے مکس کر کے اور پلاسٹک ریپ اوپر کر کے تو یہ میں نے فریزر میں رکھ دیئے ساتھ میں میری جو تکہ ہے اس کو بھی اچھے سے مسالہ لگا کے اس کو بھی میں نے ریپ کر کے یہ دونوں تو پہنچائے فریزر میں اور ساتھ میں شیر خورمہ بھی تھنڈا ہو گیا اس کو بھی میں نے ڈش آؤٹ کر کے اور وہ بھی فریج میں رکھ دیا تھا اور ساتھ میں سلات اور چٹنی جو ہے وہ بھی میں نے رات میں ہی بنا کے اس کو اچھے سے ریپ کر کے تو فریج کٹ میں رکھ دیا تھا سب سمان اب یہ نیکسٹ مورننگ ہے عید کا دن اور سبح ناشتے کے بعد میں شروع ہو گئی تھی کھانا بنانے کے لیے چاول کا پلاو کا مسالہ جو ہے وہ بن گیا ہے اور اب بس گوشت ہے وہ ہلکا سا گلنا باقی ہے ساتھ ساتھ میں نے کورما کے لیے بھی گوشت بھوننا شروع کر دیا تھا اور تکہ اور یہ جو چکن ہے گرین چکن اس کو بھی میں نے نکال کے تو ڈی فروسٹ ہونے کے لیے باہر رکھا ہوا ہے اور آج کچھ سیٹنگ گھر کی اس طرح ہے کیونکہ میں چاری تھی کہ سب میل فی میل اے کے ساتھ ہی لنچ کر لیں آرام سے ایک ساتھ پیٹھ کر تو کچھ چیئر اور سوفا کی سیٹنگ میں نے چینج کر دی تھی اب بس کورما اور پلاو سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پین میں کڑائی میں آئل لے لیا اور اس میں جو میری گرین چکن کی جو پیسز ہیں بونلس پیسز ہیں ان کو میں تھوڑا ڈی فرائی کر رہی تھی بس اتنا کہ تھوڑا سی جو کچھا پہنے ان کا وہ دور ہو جائے اور بس میں نے ساتھ میں ساتھ ون بائی ون پیسز ڈال کے اور ان کو ایک پانچ سی منٹ اچھے سے فرائی کر لیا بس پھر اس کو میں نے باہر نکال دیا تھا تو جو تھوڑا بہت مسال ہے ان کا آئل میں وہ اور جو کل میرے پاس لسن کے جو بچ گئے تھے ان کو میں نے اچھے سے چاپ کر کے تو اب یہ آئل میں بھون لوں گی دو تین منٹ اور اس کے بعد جو باہل میں مسالہ بچ گیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں جو جو سیزننگ ڈالنی ہے وہ ان سب کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک آئل اوپر آ جائے تو یہ ہمارا مسالہ جو کا وہ ریڈی ہو جائے گا بس اس میں مجھے زیادہ کچھ نہیں ڈالنا تھا نمک ڈالنا ہے کالی میٹری کا پاودر اور گرب مسالہ پاودر میں نے ڈالا تھا اور ہلکا سا تھوڑا سا مزیرہ اور ڈال دوں گی ساتھ میں اور میرے پاس چکن کیوبز نہیں پڑے ہوئے تھے تو چکن پاودر تھا تو میں نے چکن پاودر ڈال دیا اگر آپ کے پاس چکن کیوبز ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بس یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا اور جب آئل اوپر آ گیا تو پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اور مسالے کو پکایا عید کا پہلا دن ہی بس ہے عید کا سپیشل ایک دن ہوتا ہے جسے دن سب لوگ مل لیتے ہیں اور ایک ساتھ کھانا وانا کھایا جاتا ہے اور بچوں کو بھی لگتا ہے کہ عید ہے کیونکہ سب ایک ساتھ ہیں یا منٹ فورسیس میں مکسڈ ہرپز میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ کوئی اتنا بھی ضروری نہیں ہے یہ تو خیر بس ساتھ ساتھ دعوت کی پرپریشن ہو رہی ہے اور پھر جب مہمان آگئے تو پھر مجھے بلکل بھی یاد نہیں رہا کہ میں سرف کرتے ہوئے کچھ ویڈیو وغیرہ شوٹ کر سکوں مجھے بھی مسالہ اچھے سے بھون گیا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور تھوڑی دیر اس کو اور بنایا تھا پکایا تھا مسالے کا اور پھر جب آئل اوپر آ گیا تو میں نے اس میں چکن ڈال دی اور پھر اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل رکھ دیا دم پر اور یہ کوئی آنچ پہ چکن پکی رہے جب تک میں نے اپنا اور کام کر لیا اور مین وائل سب کے انتظار میں چونکہ سب کو لنچ پہ آنا تھا اور بچے سباس روٹے میں ان کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کافی دیر ہے مہمانوں کو آنے میں تو پھر وہ بہر ہونے لگے تو کلپس کے ساتھ کھیلنے شروع ہو گئے تھے بس پھر ساتھ ساتھ میں نے پلاو کے لیے بھی چو گاجر اور میوہ وغیرہ ہے ان کو بھون کے سب کچھ پرپیئر کر کے رکھ دیا تھا چاول کا بھی سب کچھ دن ہو گیا تھا اور بس اینڈ ٹائم پہ جب مجھے کھانا لگانا ہے تو نماز سے پہلے میں نے اس کو دم پر رکھ دیا تھا باقی سب کچھ ریڈی ہے پلاو بھی ریڈی ہے تکے بھی بن گئے تھے اور کورما بھی اور پھر اس کے بعد میں چلی گئی تھی ریڈی ہونے بس جب یہ چکن جو ہے وہ بن گئی تو میں نے اس میں ہری مرچے تھوڑی سی کٹ کے ڈال دی تھی اور ساتھ میں میں نے چولہ بن کر کے تو کریم کا ایک پیکٹ ڈال دیا تھا اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے اور پھر دوبارہ میں نے چولہ آن کر کے ای تنگ کوئی پانچ منٹ اس کو بنایا ہوگا پکایا ہوگا چکن کو اور اس کے بعد بس یہ بلکل دن تھی میں نے تھوڑا بہت کام رات میں ہی کر لیا تھا تو صبح بس پر اتنا ہیکٹک نہیں تھا تو جلدی سے میرا الحمدللہ سارا کھانا ہو گیا تھا بس یہ ہی ہے میری منی سی لنچ دعوت کہلنے عید کی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جب سب ڈالنے لگے تھے کانا اس وقت مجھے یاد آیا شوٹ کرنا اللہ حافظ